موسیقی ہمارے عقیدے اور ہمارے عامال کے بہترین رہنمائی جن مراکز میں ہوتی ہے جنہیں دینی مدارس اور مساجد کہتے ہیں انگوستان میں کہاں کہاں ہیں پاکستان میں یہ سب باتیں آپ کی ذمہ داری ہیں ایسا نہیں کریں گے تو گھر میں دشمن پیدا ہوگی ایسا نہیں کریں گے تو بہوزوری رہی پکڑے جاؤ گے اور آپ کے ہوتے ہوئے نقصان ہوگی اس دن ایک شخص آیا بڑا روتا ہوا ہے اور اس نے کہاں میرا بیٹا نہیں بیٹی ایک اور مذہب میں شادی کرنا چاہتی ہے میں نے کہاں تو تعلیم و سربیت ہی کبھی ہے نہیں بڑی تعلیم بھائی ہے ہم باہر سے بھی ڈگری کر میں نے کہاں وہ نہیں ہے وہ تو یارانے اور معاش کے کہتا ہی بات تو پسیری کے خوابے ساتھ وہ آئی ہے پھر باتشیت شروع ہوئی ہے تو مجھے کہاں اسلام نے پابندی لگائی ہے مجھے کہاں مسلم کے ساتھ شادی نہیں ہو سکی میں نے کہاں مسلمانوں کس کا مجھے معلوم نہیں ہے میں نے اس کے والد کو دیکھاں میں نے کہاں سزا اس کو نہیں تو یہ رجم کرنا ضروری ہے تو اس پہ تو فخر کرتا ہے کہ بہر سے ڈگری ریکی آئی لیکن یہ افسوس تجھے نہیں ہے کہ میں نے اس کو ذرہ ذب مذہب بتائے تو میں نے کہا بی بی آپ نے کوئی بزرگوں کے کتاب بڑے بڑے بزرگوں نے کہا چھی مجھے کہاں کہ والد صاحب کی طرح سے پابندی تھی صرف وہ بکس دیکھنی ہے جو ہماری عزیم میں یہ کوئر تماش یہ ہر بات تکلیف دینے ہوئے بھی اور ہر اظہار صد میں اور رنج سے بڑا ہوا میں نے ان سے کہاں بی بی کہاں ہماری بات سنائیں گی اور اس کو اتنے جلدی اس نے کہاں نہیں وہ جو لڑتا ہے وہ بڑا اچھا ہے بڑا پیارا ہے اور میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی اس کے مذہب پر ہو جاؤں میں نے کہاں یہ لے وہ کیا رہی ہے کہ میں ایمان چھوڑ رہا ہوں میں نے کہاں مجھے ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ اب والے صاحب نے لوکاورڈ ایٹائری اخیر میں ایک اور خطرناک بات کہی ہے اور اس نے کہاں میں جب پائے رہتی تھی تو یہی لڑکا میرے ساتھ تھا یہ والے صاحب نے تو مجھے نہیں کہاں کہ اجنبی لڑکے سے لڑکی پردہ کریں تو اب جب سب کچھ ہو چکا ہے ہم صرف خانہ پھولی کے لیے خارم پر کے نکاح کرتے ہیں تو یہ رکھاوٹ ڈالتے ہیں میں نے مطلب اس کہنے سے یہ کہ جو لوگ دین کی طرف توجہ نہیں کرتے انہیں سزائی یہی مل رہی ہے ذالک آزاب اللہ جناح یہی عذاب قریب کب اس میں پٹو ولا آزاب اللہ آخرت یاکبر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا اللہ ہم سب کو بجائے احساس اور تہذیب تمدن اسلامی تعلیم تربیت صحبت اسے اپنانے کی اللہ ہمیں جذبہ حمد احساس نصیب فرمائے